السلام علیکم پیارے دوستو امید کیاتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے آپ سب کے میٹروں سے بہت بہت عید مبارک جا سکے آج عید ہے سپیشل ڈی سب سے پہلے کلیجی بنتی ہیں بہت ایزی میں نے بنائی اس ریسپی سے بہت مزید کی بینی چلے آپ کو بتاتی ہوں کلیجی کو میں نے سرکہ رضا کے پہلے دھو لیا اچھی طرح سے اس کا پانی اچھی طرح سے نکل گیا تو اس میں جس سمپل سے مسالے زیرہ اور سکے دھنی کو میں نے کرش کر لیا ہری مرچیں تھی اور ٹرماٹر لیسن کا پیس تھا اور یہ دہی تھی میرے پاس نمک مرچ حلدی اور کٹیوی لال مرچ تھی اور یہ ٹرماٹروں کو میں نے پیس بنا لیا تھا چار سے پانی ٹرماٹروں کو جتنے مسالے ہیں اب یہ سب کو کلیجی کو لگا کے میرینیٹ کر دوں گے اگر ٹائم ہے تو رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ نے لیٹ پکا نہیں ہے اگر اگر فوراں سے پکا نہیں ہے تو پھر اسی طرح بنا لیں تو میں نے یہ جتنے سارے مسالے تھے دہی، نمک مرچ، ہلدی، کرش لال مرچ ادرک لیسن، زیرہ، سوکہ دھنیا سب کچھ جو ہے وہ میں نے کلیجی کو لگا کے دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر دیا تھا اس کے بعد آئل لیا مسترڈ آئل ہم یوز کرتے ہیں سرسلو کا تھیل بہت فائدہ مند اور بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اپنے کے سوائل میں کان ابنا ہے تو اس میں میں نے وہ میرینیٹ کیوئی کلیجی ڈال دی وہ دہی کا پانی ہوتا ہے وہ سارا کلیجی جو میں وہ پانی چھوڑ دے گا جیسے ہی تو میں نے اس کو دھک کے تھوڑی کے دیر کے لیے رکھ دیا تو پھر اس کو چک کیا اس نے کہیں دیکھیں کتنا سارا پانی چھوڑ دیا ہوا تھا اسی پانی میں کلیجی گلے گی اور پانی نہیں اور ہاں ایک بات میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا وہ میں لاسٹ پہ ڈالوں گی کیونکہ نمک ڈالنے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو یہ اسی پانی میں یہ پکے گی پانی جب خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے آئل تقریبا چھوڑ دیا ہے پانی خوشک ہو گیا اس ٹیج پہ میں اس میں جو پسے وے میرے ٹیمارٹر تھے وہ میں ڈال دوں گی گریوی جو ہے وہ ساری ٹیمارٹروں سے بنے گی تو یہاں پہ ڈیمارٹر کرتا ہے آپ زیادہ ٹیمارٹر ڈال لیں دہیں ڈال لیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھے ہلکی آنچ پہ بھونوں گی کتی مزے کی لگ رہی ہے آئل چھوڑ دیا ہے بس اس سٹیج میں اس میں ہری مرچے کا ٹیوی ڈالیں گرم مسالہ ڈالیں کسوری میتھی ڈال دیں تو آپ کی کلیجی تیار ہے اور بہت مزے کی اور بہت آسانی سے بننے والی میرے گھر میں سب کا بہت پسند آئی دی تو امید کرتی ہوں آپ کا یہ رسپی پسند آئی ہوگی عید کیسی گزری آپ کے مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں اپنا اپنے پیانوں کو خیال رکھیں اور عید کی خوشیوں میں دوسروں کو ضرور یاد رکھیں اور مل بھانٹ کے کھائیں اللہ حافظ